ہسکیل بیسویں باب جو انچاس آیات پر مشتمل ہے خدامن کی مرضی اور انسان کی موزوری اور ساتھویں برس کے پانچویں مہینے کی دسمی تاریخ کو یوں ہوا کہ اسرائیل کے چند بزرگ خدامن سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے تب خدامن کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہے خدامن خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے دریافت کرنے آئے ہو خدامن خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا آئے آدم ذات کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا ان کے باپ دادا کے نفرتی کاموں سے ان کو اگہا کر ان سے کہے خدامن خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں نے اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یاکوب سے قسم کھائی اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا میں نے ان سے قسم کھا کر کہا میں خدامن تمہارا خدا ہوں جس دن میں نے ان سے قسم کھائی تاکہ ان کو ملک مصر سے اس ملک میں لاؤں جو میں نے ان کے لیے دیکھ کر ٹھہرایا تھا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوقت ہے اور میں نے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک شخص ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہیں دور کرے اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو میں خدامن تمہارا خدا ہوں لیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور نہ چاہا کہ میری سنے ان میں سے کسی نے ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر تھی ترک نہ کیا اور مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا تب میں نے کہا میں اپنا کہر ان پر انڈیل دوں گا تاکہ اپنے غزب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ میرا نام ان قوموں کی نظر میں جن کے ترمیان وہ رہتے تھے اور جن کی نگاہوں میں میں ان پر ظاہر ہوا جب ان کو ملک مصر سے نکال لائے ناپاک نہ کیا جائے پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان ملایا اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے اور میں نے اپنے ثبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے وہ میرے آئین پر نہ چلے اور میرے احکام کو رد کیا جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے اور انہوں نے میرے ثبتوں کو نہائیت ناپاک کیا تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا کہر ان پر نازل کر کے ان کو فانا کروں گا لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں کے سامنے میں ان کو نکال لائے ناپاک نہ کیا جائے اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوقت ہے کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے ثبتوں کو ناپاک کیا اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے تو بھی میری آنکھوں نے ان کی ریایت کی اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا اور میں نے بیابان میں ان کو بلکل لیست و نابود نہ کیا اور میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا تم اپنے باپ دادا کے آئین و احکام پر نہ چلو اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو میں خدا من تمہارا خدا ہوں میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو اور میرے ثبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں تاکہ تم جانو کہ میں خدا من تمہارا خدا ہوں لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی وہ میرے آئین پر نہ چلے نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے انہوں نے میرے ثبتوں کو ناپاک کیا تب میں نے کہا کہ میں اپنا کہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں میں اپنے غزب کو ان پر پورا کروں گا تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لیا نہ پاک نہ کیا جائے پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراغندہ کروں گا اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ میرے آئین کو رت کرتے تھے اور میرے ثبتوں کو ناپاک کرتے تھے اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیئے جن سے وہ زندہ نہ رہیں اور میں نے ان کو انہی کے حدیوں سے یعنی سب پیلوٹوں کو آگ پر سے گزار کر ناپاک کیا تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانے کہ خداوند میں ہوں اس لیے اے آدم ذات تو بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تقفیر کی اور میرا گناہ کر کے خطاکار ہوئے کہ جب میں ان کو اس ملک میں لائیا جس سے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہی اپنے زبیہوں کو زبا کیا اور وہی اپنی خضب انگیز نظر کو گزرانا اور وہی اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپامن تپائے تب میں نے ان سے کہا یہ کیسا اونچا مقام ہے جہاں تم جاتے ہو اور انہوں نے اس کا نام باما رکھا جو آج کے دن تک ہے اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانن تم بھی بدکاری کرتے ہو اور جب اپنے ہدیے چڑھاتے اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزار کر اپنے سب بھتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن تک ناپاک کرتے ہو تو اے بنی اسرائیل کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے اور وہ جو تمہارے جی میں آتا ہے ہرگز وقو میں نہ آئے گا کیونکہ تم سوچتے ہو کہ تم بھی دیگر اقوام اور قبائل عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کرو گے خداوند سزا دیتا اور معاف کرتا ہے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے کہر نازل کر کے تم پر سلطنت کروں گا اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پرہ گندہ ہوئے ہو جمع کروں گا اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا اور وہاں روپ روپ تم سے حجت کروں گا جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ مصر کے بیعبان میں حجت کی خداوند خدا فرماتا ہے اسی طرح میں تم سے بھی حجت کروں گا اور میں تم کو چھڑی کی نیچے سے گزاروں گا اور اہد کے بند میں لاؤں گا اور میں تم میں سے ان لوگوں کو جو سرکش اور مجھ سے باغی ہیں جدہ کروں گا میں ان کو اس ملک سے جس میں انہوں نے بودھ و باش کی نکال لاؤں گا پر وہ اسرائیل کے ملک میں داخل نہ ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں اور تم سے اے بنی اسرائیل خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے بت کی عبادت کرو اور آگے کو بھی اگر تم میری نا سنو گے لیکن اپنی قربانیوں اور اپنے بتوں سے میرے مقدس نام کی تکفیر نہ کرو گے کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے انچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں میں نے تم کو پراغندہ کیا جمع کروں گا تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لیے میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں لے آؤں گا تب تم جانو گے کہ میں خدامد ہوں اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم ناپاک ہوئے ہو یاد کرو گے اور تم اپنی تمام بدی کے سبب سے جو تم نے کی ہے اپنی ہی نظر میں گھنونے ہو گے خدامد خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل جب میں تمہاری پوری روش اور بدعمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو گے کہ میں خدامد ہوں خدامد جنوب میں آگ بھڑکائے گا اور خدامد کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات جنوب کا رخ کر اور جنوب ہی سے مخاطب ہو کر اس کے میدان کے جنگل کے خلاف نبوت کر اور جنوب کے جنگل سے کہے خدامد کا کلام سن خدامد خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ہر ایک ہارا درخت اور ہر ایک سوکھا درخت جو تجھ میں ہے کھا جائے گی بھڑکتا ہوا شولہ نہ بجھے گا اور جنوب سے شمال تک سب کے موں اس سے جلس جائیں گے اور ہر پردے بشر دیکھے گا کہ میں خدامد نے اسے بھڑکایا ہے وہ نہ بجھے گی تب میں نے کہا ہائے خدامد خدا وہ تو میری بابت کہتے ہیں کیا وہ تمثیلیں نہیں کہتا تب میں نے کہا ہلا تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی تو بیدیش موسیقی